بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوٹیو فیملی کیسے آپ سب الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ لوگ بھی خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے آج آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ٹریڈ مل دکھا رہی ہوں اس کی میں سٹوری اصل میں بتانے لگی ہوں کہ اگر آپ اس کو بقائدہ ہر روز کرتے ہیں کامرز کا مادے گھنٹے کے لئے یہ بہت افیکٹیو ہے لیکن وہی بات ہے کہ ہم لیڈیز جو ہاؤس پائیو ہوتی ہیں وہ اپنے کاموں میں اتنی بیزی ہو جاتی ہیں اپنے اتنی تھاک جاتی ہیں کوکنگ کرنے میں اور گھر کی صفائیاں کرنے میں اور کام کرنے میں پھر ہم آدھا گھنٹہ بھی ہم نے لیے نہیں نکال پاتے اگر ہم یہ بھی ڈیلی آدھا گھنٹہ گھر کر لیں آئی تنک جم جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی میری بھی یہی سٹوری ہے کہ میں نے کتنی دفعہ جم کی ہے جاتی رہی ہوں میں جم بھی جاتی رہی ہوں لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ ٹریڈ میل گھر میں ہے کبھی کبھی کر لیتی ہوں لیکن اگر روز کریں تو آئی تنک اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے یہاں پر آج میں نے سوچا کہ میں تھوڑا چینج بناوں چینج کھانا بناوں کیونکہ بچوں کے لیے تو سالن میں نے آلوگو بھی بنایا ہوا ہے لیکن میرا اپنا دل کر رہا تھا کہ میں تھوڑا کچھ ایسی چیز کھاؤں جو تھوڑا الیکس ٹیسٹ ہو کیونکہ ہر روز آپ لو کباب چکن گوشت سب کچھ یہ کھا رہے ہوتے ہو لیکن تھوڑا یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس لیے ذرا اچھا لگتا ہے اس کا ٹیسٹ سو میں نے سوچا کہ میں صرف ٹو سرونگ اپنے لئے اور اپنے ہزبن کے لئے یہ بناوں گی کریلے اور کریلے میں میں آج کچھ بھی نہیں ڈالوں گی ویسے تو آپ کریلے دال کریلے گوشت کریلے آلو آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں بالکل سمپل بناوں گی کیونکہ میں نے صرف ٹو سرونگز بنانی ہے میں نے زیادہ نہیں بنانا کیونکہ پھر زیادہ سالن ہو جاتا ہے اگر اور کچھ ڈال لیں تو پھر وہ دو دو دن پڑا رہتا ہے یہ دیکھیں اس کے لئے میں نے آپ لوگوں کو پیاز دکھائیں اور یہ سبزی بھاجی کا مسالہ جو میں آپ کو بتاتی ہوں کے لئے عزیزہ والوں کا ہے اس میں یہ بھی تھوڑا سا ڈالوں گی دو میں نے میڈیم سائز کی انین لیے ہیں اور ایک ٹماٹر لیا ہے میں نے اور سبزی بھچیں لیں ہیں اور باقی نارمل مسالے جو ڈالے جاتے ہیں وہ ہی ڈالوں گی اب یہاں پر دیکھ لیں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور اس میں میں نے کریلے پہلے ڈال دی ہیں کیونکہ میں اس طرح نہیں کرتی کہ میں کریلے اچھی طرح فرائی کر کے باہر نہیں نکالتی کیونکہ میں کریلے اور بھنڈی اس طرح بناتی ہوں کہ وہ ان کا اپنا کلر رہے یعنی میں بہت زیادہ براؤن نہیں کرتی بلکل نارمل بے میں ابھی میں ساتھ ہی اس کے پیاز بھی ڈال دوں گی تاکہ دونوں ہی لائٹ براؤن ہو جائیں اور میں کل کی ویڈیو کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی کل جو میں نے کھانا تقسیم کیا تھا اللہ تعالیٰ قبول کرے میرا بھی اور بھی جن لوگوں نے کل تقسیم کیا اللہ تعالیٰ سب کا قبول کرے اور ہماری مشکلات کو آسان فرمائے تو کل میں نے میں ہمیشہ گھر پہ ہی ملاد کرواتی ہوں اور گھر میں ہی میں کھانا بناتی ہوں ہر قسم کا اور اس طفعہ بھی میں نے چاول گھر پہ ہی بنانے تھے لیکن پھر اچانک سے کچھ ایسا پروگرام ہوا کہ میں گوشت چکن لانا چکن لانے کے لیے ٹائم نہیں تھا تو بس وہ لیٹ ہو گئے چکن کیونکہ لانا تھا اور پھر میں نے سوچا تھا کہ میں دو جگہ پہ دم لگا کے بریانی بناوں گی اور دو برتنوں میں بنا لوں گی کیونکہ اتنا بڑا برتن نہیں ہے کہ آپ ایک ہی برتن میں پناو اور ایک برتن میں آپ سے پھر صحیح ہینڈل بھی نہیں ہوتی تو یہ سوچ کہ میں نے پھر ٹائم ہی بہت زیادہ کام رہ گیا تھا اس لیے میں نے یہی سوچا کہ میں کچھ باہر سے ہی تھوڑی آرڈر کر لیتی ہوں اور تقریبا سارا کھانا باہر سے ہی ہو گیا تھا جلیبی بھی منگوائی تھی اور جلیبی بھی میں نے حالانکہ آرڈر پہ منگوائی تھی لیکن جب جلیبی میں نے دیکھی مجھے تسلی نہیں ہوں جلیبی کی کیونکہ جلیبی اتنی اچھی حالت میں نہیں تھی حالانکہ میں نے آرڈر دیا تھا کہ اتنے بجے ہم نے لینی ہے اور میں بولا تھا کہ اچھی والی دیں پلیز ہم نے کیونکہ ہم نے تقسیم کرنی ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں کبھی کبھی آپ کا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہتا یہ دوسری دفعہ ہوا ہے میرا کے ایکسپیرینس مجھے جلیبی اتنی پسند نہیں آئی تھی لیکن ظاہری بات ہے اب میں نے انتظام کیا ہوا تھا سارا اور میں چاہتی تھی کہ میں اب تقسیم کر دوں یہ کھانا پھر میں نے وہ اسی طرح جلیبی جس طرح تھی بہت اچھی نہیں تھی ٹھیک تھی گزارہ تھا لیکن مجھے جس طرح میں چاہتی تھی اس طرح نہیں تھی لیکن پھر میں نے اسی طرح وہ ڈالی اب یہ ہوتا ہے کہ آپ جن کے گھروں میں کھانا تقسیم کرتے ہو جن کے گھروں میں کھانا دیتے ہو وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا ہم لائک اس طرح کی جلیبی بنی ہوئی ہے یا کچھ ہوتا ہے بندے کے دماغ میں جاتا ہے کہ اچھی نہیں ہے اتنی کبھی کبھی بندہ سوچتا بھی ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے تو ظاہری بات ہے اپنے دل سے آرڈر کیا تھا کیونکہ میں خوشی سے تقسیم کر رہی تھی نہ کوئی میں دکھانے کے لئے کر رہی تھی اور نہ ہی میں کہ یہ کہ لوگ میری تعریف کریں بس میرا دل تھا کہ میں بانٹوں اور کیونکہ میں ہمیشہ سے مجھے شروع سے ہی عادت ہے اپنے گھر میں میں نے امی کے گھر میں دیکھا کہ ہم لوگوں وہاں وہاں لوگوں بہت زیادہ کھانا وغیرہ تقسیم کرتے ہیں اور جب بھی ملاد آتا ہے یا کچھ بھی شبہ مراد ہوتی ہے یا شبہ بارات ہوتی ہے ہمارے گھر میں سپیشل یعنی کہ اس چیز کا تمام کیا جاتا ہے وہی چیز ہمارے میں بھی ہے کہ میں بھی یہی کرتی ہوں میری سسٹر بھی یہی کرتی ہیں کہ جب یہ موقع آتا ہے تو ہم لوگ اپنے گھروں میں سپیشل کھانا وغیرہ بنواتے ہیں اور ملاد کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے مسالے اتنی دیر میں وہ براؤن ہو رہے تھے یہاں پر میں نے مسالے رکھ لیا ہے یہاں پر میں نے حلدی ڈالی ہے ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون ہی نمک ڈالا ہے یہ دیکھیں ہاف ٹی سپون ہی میں نے ہاف ٹیبل سپون میں نے کرس چلی لیا ہے اور یہ مسالہ جو بنا ہوئے ہے دھنیے کا اور یہ جو سائیڈ پر مسالہ پڑا ہوئے یہ وہ والا جو میں نے ابھی آپ کو سبزی بھاجی کا مسالہ بتایا تھا وہ والا ہے یہ میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے ساتھ میں گرین چلی اور ساتھ میں میں نے ایک ٹیماتر کاٹ لیا ہے اب یہ ساری چیزیں میں ابھی وہ تھوڑے براؤن ہو چکے ہیں جتنے لائٹ براؤن مجھے چاہیے تھے اب میں سارا مسالہ اس کے اندر ڈال دوں گی اور پھر میں اس کو کم اس کم دس منٹ کے لیے میں اس کو کور کروں گی تو پھر یہ پیاس بھی سوفٹ ہو جائیں گے یہ ٹیماتر بھی سوفٹ ہو جائیں گے اور مسالہ بھی بالکل صحیح ہو اس کے اندر جذب ہو جائے گا تو میں اس کو دس منٹ کے لیے تقریباً میں اس کو ہلکی آنچ پہ اس کو کور کر دوں گی تو میں وہی بات کر رہی تھی کہ آپ کوئی بھی انسان ظاہری بات ہے اپنی خوشی سے ہی کرتا ہے کوئی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا یا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی اور میرے جانے والوں کو تو سب کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ سے گھر میں ہی کوکنگ کرتی ہوں مجھے باہر کی کوکنگ کبھی پسند نہیں آئی جب بھی آرڈر پہ کوئی چیز بنواتے ہیں لوگ منگواتے ہیں اگر زیادہ کھانا منگوانا ہو تو آرڈر بھی کرتے ہیں لیکن میں ہمیشہ سے ہی چاہیے میں نے بیس بیس پچیس پچیس لوگوں کا کھانا بھی بنایا ہے لیکن میں نے اپنے گھر پہ ہی ہمیشہ سے تیار کیا اور ماشاء اللہ سے بڑا اچھا تیار کیا اور سب کو میری کوکنگ بہت پسند آتی ہے بہرحال وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے جس جس نے بھی تقسیم کیا میرا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے ادھر میں نے یہ دیکھے چھ سات منٹ کے بعد میں نے دیکھا تھوڑے ابھی سوفٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں اس کے اندر ہی جو ہے ٹیمارٹر اور ساتھ ہی میں نے کہا اس کو کور کر کے رکھتی ہوں اور ساتھ ہی میں تھوڑی تین چار روٹیاں بھی بنا لیتی ہوں کیونکہ آپ سنڈے کا دینہ اور بچے بھی مرضی سے اٹھیں گے اور مرضی سے ہی ناشتہ کریں گے یا کھانا کھائیں گے تو میں اس لئے میں نے سوچا کہ میں نے اس لئے کچھ اور بنایا بھی نہیں ابھی کباب بھی نہیں میں نے بنایا کیونکہ مسالہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے لیکن میں نے سوچا کہ اگر بچوں کو چاہیے ہوئیں گے یا کسی کو بھی تو پھر اس ٹائم پر ہی فریش بنا لیں گے اور کریلے تو میں خود کھانا چاہتی تھی اس لئے میں نے اپنے لئے میں نے کہا کہ میں اپنے لئے بنا لیتی ہوں پھر ساتھ ہی میں نے روٹیاں بھی بنا لیتی میں نے کہا بھی کریلے فریش بنیا اور ساتھ ہی روٹیاں بھی بنا لیتی ہوں کیونکہ ایک چولے پہ میں نے کریلے رکھ دیتے اور ساتھ ہی میں نے دوسرے چولے پہ روٹیاں بنا آکے ہارٹ پارٹ میں رکھتی تھی تاکہ وہ گرم بھی رہیں اور جس نے کھانی ہو تو وہ کھائیں اگر نہیں کسی نے کھانی تو پھر وہ جو بھی کھانا چاہتے ہیں بچے اٹھیں گے تو وہ کھانی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا سالن بن گیا ہے کوئی اس کے اندر ٹوماٹر نہیں نظر آ رہے کیونکہ سب سوفٹ ہو کے بہترین مسالہ بن گیا ہے اور میں نے اپنے لئے نکالا تھا یہ تھوڑا سا سالن اور ایک روٹی اپنے لئے لی تھی کہ میں کھا لیتی ہوں کیونکہ کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا تو بچے ابھی اوپر اٹھ رہے تھے ابھی مجھے لگتا ہے میرا چھوٹا بیٹا بولے گا کہ مجھے ماما علو کا پراتھا بنا کے دیں یہ دیکھیں وہی بات ہے کہ میں نے پھر علو میش کر کے رکھے ہوئے تھے میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو علو کا پراتھا بنا دوں گی کہ آٹھا میں نے ابھی بالکل گوندا تھا اور میں آٹھا ہمیشہ سخت نہیں گونتی کیونکہ سخت ساٹے سے میرے سے روٹی نہیں بنتی تو میں ہمیشہ نرہ ماتا رکھتے ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنا سوفٹ آٹا لاغ رہا ہے تو اس لئے پھر اس کے اوپر مجھے وہ خشکہ بھی زیادہ لگانا پڑ رہا ہے لیکن ما شاء اللہ سے میں نے اس کے اندر بہت زیادہ سٹفنگ ڈالی ہے اس کے وجہ سے تھوڑا ہینڈل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ ایک پیڑے کے ساتھ بنا رہے ہو لیکن اگر آپ دو سے بنا رہے ہو پھر اتنا مشکل نہیں ہوتا لیکن مجھے عادت ہے کہ میں ایک سہی بنا لیتی ہوں اگر زیادہ لمبا نہیں کرتی جھنجٹ کے آپ دو بناو تو پھر اس میں کرو میں ایک بھی بنا لیتی ہوں لیکن ما شاء اللہ سے بڑے سوفٹ بنے تھے اور سٹفنگ سے بھرے ہوئے تھے تو میں نے ایک اپنے بیٹے کے لیے بنایا تھا اور ایک میں نے ایکسٹرہ بھی بنا دیا تھا کہ اگر کسی اور نے بھی کھانا ہو تو وہ بھی لے لے آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ لوگ دو سے بناتے ہیں یہ ایکسٹرہ بناتے ہیں ویسے تو آپ اس کے اندر سٹفنگ کچھ بھی کر سکتے ہیں علو اور چیز بھی ڈال سکتے ہیں کیمہ بھی ڈال سکتے ہیں کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک پراتھا تیار ہو گیا ہے اور ما شاء اللہ سے دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں بلکل فل فلنگ ہوئی ہے اس کے اندر اور ما شاء اللہ بہت نرم اور بہت ہی اچھا بنا ہے تو دوسرا پراتھا بھی پھر میں نے بنا دیا تھا میں نے کہا چلیں ایک پراتھا ایکسرا بنا دیتی اگر کسی اور نے کھانا ہو تو کوئی کھانا چاہے تو لے لیں گے وہ پھر میں نے اپنی بیٹی کو بولا کہ تم کھالو اس نے نہیں کھایا اس نے کہا ماما مجھے تو بھی پراتھا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تو پھر وہ میرے ہزبین نے کھا لیا تھا پراتھا اور میں نے تو اپنا ایک ریلے کے ساتھ کھائی اور آج میں نے ناشتہ بھی تھوڑا ڈیفرنٹ کیا تھا کیونکہ آج میں نے اوٹس کھائے تھے اور اس کے اندر میں نے ٹو ٹیبل سپون جو ہیں مکھانے جو ہوتے ہیں پھل مکھانا جو ہوتا ہے وہ گرائنڈ کر کے رکھے ہوئے وہ ڈال لیتے کیونکہ وہ ہڈیوں اور جوائنٹس کے لیے آپ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اور خاص طور پر ہماری ایج میں ہم لوگوں کو ضرور اس طرح کی جزیں استعمال کرنی چاہیے اور پھر میں نے ون ٹیبل سپون اس کے اندر فلیکس سیٹ جو تھے وہ ڈالے تھے اور میں ہمیشہ پانی میں ہی بناتی ہوں میں دودھ نہیں اس وقت یوز کرتی تھوڑے سے پانی میں میں اوٹس ڈال کے اس کے بعد میں یہ چیزیں اندر ڈال دیتی ہوں دو یا تین ڈیرس ڈال دیتی ہوں یا تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ڈال دیتی ہوں صبح میں نے یہ ناشتہ کیا تھا اور یہ بہت ہیلدی ناشتہ ہے یہ ہم سب کو اس ایج میں لازمی کرنا چاہیے فل مکھانا جو ہوتا ہے وہ جائنٹس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے فلیکس سیٹ تو سب کو پتہ ہے کہ السی کے سیٹ جو ہیں وہ السی سب کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور سپیشلی ونٹر میں تو ضرور ہم لوگوں کو یہ استعمال کرنا چاہیے امید ہے آپ لوگوں کو آج کا میرا یہ چھوٹا سا بلوگ اچھا لگا ہوگا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ